نسیم زیرا صاحبہ آپ سے جانے کی کوشش کروں گی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے سیاسی لیڈران نکلے اور انہوں نے جو ہے جسرا میاں نواز شریف صاحب انہوں نے کا ووٹ کو عزت دو پھر ایونچلی انہوں نے نیگوسییشنز کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جہاں آج کھڑے ہیں اور جہاں اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے کیا ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنے دروازے بند کر دی ہیں عمران خان صاحب کیوں پر دیکھیں یہ تو ہوتا ہے نہیں ہماری سیاست میں یا دنیا کے کسی سیاست میں ہمیشہ تو کوئی چیز ہوتی نہیں جب تک لوگ قائم اور دائم ہیں تو پھر تو دیس آلویز آپشن فور آم فور آم آلٹرنیٹیو اپروچز ہمارے ہاں تو یو ٹرن کی ناکہ سیاستدان جو ہیں وہ یعنی لیکن اسٹیبلشمنٹ کم ایکسپورٹ ہے یو ٹرنز میں کہ وہ مجھے یاد ہے کیا جو پنجاب کے گورنر تھے خر صاحب مصویٰ خر صاحب ان کو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جی میں انڈیا سے ٹائمپوں پر چڑھ کے آوں گا ادھر پھر ان کو کسی کےٹیکر گورنمنٹ میں بنا دیا پھر کسی سے جھگڑا ہوا پھر مطلب نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہا تھا جنرل باجواد نے تو ہمیں کہ میرے خالے آپ بھی ادھر بیٹھی جو نے کہا تھا کہ یہ ختم اب ان کا ختم قصہ وہ شباز شریف صاحب بھی نہیں چلیں گے یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا بس ختم آپ لوگ کوٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے یاد ہے آپ کو جی 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 تو وہ ایک بھرے ہال میں تو بس وہ دیکھیں اور آج کا دن دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ معاملات کوئی اٹل تو نہیں ہوتے آج کا نہیں کہا جا سکتا لیکن بزاہد دیکھیں ایک اور بھی آپ اگر سیچویشن پر فوکس کریں یہ جب الیکشن ہوئے یہ بڑے دلچسپ الیکشن تھے کیونکہ ایک طریقے سے لگ رہا تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی اثر انداز ہو رہے تھے الیکشن پر وہ کسی صورت یہ پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ نہیں لینے دیں گے یعنی سیٹن ہی لینے دیں گے ہم کہہ رہے تھے چاہاں جی بیس تیس میکسیم میکسیم بیس تیس اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ الیکشن کا جو دن تھا وہ یقینی طور پر بارنگ تیلی فون جو اس کے انہوں نے کنیکشن کارٹ دیتے ہیں سیل فون کے سیل فون کے اس کے علاوہ it was a very the day was a very fair day مطلب کے نہیں مگر fair day till 5 o'clock نا جی اس کے بعد 9 بجے کے بعد جب تبدیلی آئی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس سکیل پر گائیڈڈ کاؤنٹنگ ہوئی ہے یہ جو الیکشن جو تھا اس مرتبہ یہ گائیڈڈ کاؤنٹنگ جو ہوئی ہے وہ آپ فارم 45 ورسز فارم 47 تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ اتنے ان کو سیٹس مل گئیں پی ٹی آئی کو اس کے بعد کور کمانڈر جو ہیں پشاور میں انہوں نے 11 کور کے انہوں نے بلایا یعنی یہ ضرور ہے کہ افطاری پہ بلایا لیکن گنڈا پور صاحب اپنے کابینہ کے ساتھ گئے ان کو افطاری بھی انہوں نے کھائی ان کے ساتھ بیٹھ کے کور کمانڈر کے ساتھ اور ساتھ انہوں نے بریفنگ بھی ان کو میری کہنے کا مقصد میرا کہ بلیک این وائٹ ہے ہی نہیں 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 یہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بلیک این وائٹ نہیں ہے مگر کئی دفعہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بلیک این وائٹ ہے کئی دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئے جو ہیں ان کے پر کٹا لگ چکا ہے اب وہ ایکسیپٹبل نہیں ہے مگر دوسری طرف جس طرح کہ آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خیبر پختونخواہ کی پوری کابینہ جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے اور اس کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب موجود تھے اب کیا ان کو عمران خان صاحب سے اجازت تھی عمران خان صاحب جیل کے اندر کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے اور ان کی پارٹی کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے درارے صرف پی ایم ایلین میں نہیں ہیں پی ٹی آئے میں بھی ہیں